اور ہم انشاءاللہ اسی دلیری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں این الیکشن سے پانچ چھے دن پہلے مجھے ریس کیا گیا جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ ہوش کے ناغن لے وگرنا اور پلیٹ لیٹس جو سے وہ بھی شاید ان کے گھرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے جو لیاکت علی چٹھا کمیشنر راول پنڈی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے سر آپ نے عدلیہ کی بات کیا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک پٹیشن لے کر گئی تھی کہ جو آروز ہیں اسے عدلیہ سے لیا جائے بیوروکریسی سے نہ لیا جائے اس کے اوپر سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ انہوں نے وہ جو پٹیشن تھی اسے رد کر دیا اور انہی عاروز کی اوپر بلزام آیا کہ انہوں نے دھاندلی کیا تو کیسے آپ عدلیہ سے امید رکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں علی حسن وہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرلز ناظرین میں اس وقت شیخ پورا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ عرشد محمود منڈا صاحب موجود ہیں رانہ تنویر کے خلاف انہوں نے الیکشن کونٹیسٹ کیا تھا اور بڑے جبر اور فستائیت کا مقابلہ کیا انہوں نے ان کے جو بھائی ہیں عرشد محمود منڈا صاحب وہ جو ہیں انہوں نے پہلے ان کے جب کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تو پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور دو سے تین دفعہ یہ گرفتار بھی ہوئے کافی انہوں نے سختیاں دیکھیں لیکن اس کے بعد یہ اس کے باوجود یہ ڈٹے رہے اور ہلکے میں جب بھی موقع ملہ کمپین کی اور گرفتاری وغیرہ بھی دیئی اس حوالے سے ان سے آج گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام سر کیا کہنا چاہیں گے کہ جو یہ پچھلا الیکشن جس طرح سے آپ نے کونٹیسٹ کیا ہے اس حوالے سے جی الیکشن میں نے اسی طرح ہی کونٹیسٹ کیا ہے جس طرح پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ایک ظلم جبر اور نانصافی کے محول میں کر رہی تھی اور الحمدللہ ہم نے باہمت طریقے سے ان کی کسی سازش کے آگے جھگے نہیں ہے اس الیکشن میں ہر غلطہ تکنڈا استعمال کیا گیا ہے این الیکشن سے پانچ چھے دن پہلے مجھے ریس کیا گیا اور اس کے باوجود جب ہمارے دوستوں نے ہماری فیملیز نے اور پی ٹی آئی کے کار کنان نے اپنی تحریک جاری رکھی تو پھر انہوں نے الیکشن ڈے کے اوپر لڑائی جگڑے اور جھوٹے پرچوں کا سلسلے سے الیکشن ہم سے چھینا ہے عوامی منڈٹ جو ہے وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں سر آپ جب گرفتار ہوئے ایک سو دو مرتبہ آپ کے بھائی کو بھی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا حالانکہ مین کینڈیڈیٹ تو وہ تھے اس کے بعد آپ کی خواتین نے بڑی دلیری دکھائی ہے اور خواتین جو ہے وہ انہوں نے بھی ہلکے کے اندر کمپین وغیرہ کی ہے یہ جس طرح پورے پاکستان میں پی ٹی کار کنان نے دلیری دکھائی ہے اسی طرح ہی ہماری فیملیز نے بھی دلیری دکھائی ہے اور ہم انشاءاللہ اسی دلیری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور مینڈیٹ کی واپسی تک جو ہے نا اور عمران خان کی رہائی تک یہ کاوش جاری رکھیں گے انشاءاللہ سر کیا آپ نے مخالف رانہ تنویر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے وہ ایک مافیا اور وہ ایک ہارا ہوا شخص ہے اور یہ جو مینڈیٹ ہے اس کے پاس یہ جیلی مینڈیٹ ہے اور انشاءاللہ ہم اس سے انقریب یہ مینڈیٹ واپس چیدیں گے سر جو آپ کے اوپر جبر ہوتا رہا ہے ظلموں ستم ہوتا رہا ہے اس کا ذمہ دار کسے دیکھ میں پترانہ ترویر ہے اور اس کا ساتھ کار اور انشاءاللہ ہم پاکستانے پر انکاب کریں گے سر عدالتوں پر یقین ہے بلکل یقین ہے بہت شکریہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکران اور پی ٹی ای یوت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں کامیاب کروایا تو ہاں ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اس بے انصافی کے خلاف جو الیکشن کمیشنر اور اس کے ہواریوں نے اور یہ جو مجودہ نگران سیٹ اپ ہے اور جو ان کے سہولتکار ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بددیانتی آپ نے کی ہے یہ ہماری جو ایک سو اسی سے زائد قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہوئی تھی جن کو آپ نے انتہائی انتہائی اوچھیت کنڈے استعمال کرتے ہوئے اور انتہائی کمینی ارکتیں کرتے ہوئے ہمارے منڈیٹ کو چھینے کی آپ نے ایک مجرمانہ کوشش کی ہے جو سازش کی ہے ہم اس پہ برپور احتجاج کرتے ہیں اور آپ کے جو غیر قانونی اور یہ جو غیر آئینی فیصلے ہیں پوری قوم اس کو مسرد کرتی ہے آج پوری پاکستانی قوم احتجاجی پروگرام کر رہی ہے روڈ پر ہے گھروں سے نکل چکی ہے اور آج ملک کے ہر کونے سے آج ملک کے ہر کونے سے اس غیر منصفانہ الیکشن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ ہوش کے ناغن لے وگرنا یہ حوام اپنا حق لینا جانتی ہے اور ہم اس تاندری زدہ الیکشن کو مسرد کرتے ہیں ہماری چھینی ویسیٹیں واپس دی جائیں پھر ہماری قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس نظام حکومت کو کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے بہت شکریہ بہت بہربانی آپ کو اس وقت سیٹنگ ایمینی ہے عوام سڑکوں پر ہیں اور کمیشنر راول پنڈی ریزین بھی کر چکا ہے داندلی کے بہت قیدہ اس نے اقرار بھی کر لیا ہے اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے میں حرام کی موت کیوں مروں مرے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں سب سے پہلے ان کی عظمت کو اسلام ہے اور ان کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں کس طرح سے اس پر داندلی ہوئی اس کے ثبوت آنے شروع ہو گئے ہم سب آج یہاں پر ایک خاص مقصد کیلئے جمع ہیں اور وہ جو مقصد ہے وہ داندلی ہے کہ ہمارے منڈیٹ کو چھوڑایا گیا ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا گیا چھوٹا موتا فرق نہیں تھا انہی کے اپنے جو افسران ہیں ان کی غیرت کیلے جاگنا شروع ہو گئے ان کے ضمیر جاگنا شروع ہو گئے وہ خود اقرار کر رہے ہیں شاید ان کو راتوں کو نید نہیں آتی اور اس نے کہا کہ وہ خودکشی کرنے لگا تھا خودکشی لیاکت چٹھا نہیں کرے گا خودکشی یہ نظام کرے گا جس میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے نیچے افسران کو مجبور کیا جا رہا ہے تو ہم سب اس کے لیے جمع تھے دھاندلی کے لیے آج کے ہمارے جو امید واران کے ساتھ دھاندلی ہوئی تو اس کے واضح ثبوت آنے شروع ہو گئے جو ہمارا مدہ تھا جو ہم اپلیکنٹ تھے عوام کے سامنے عوام نے منڈر دیا عمران خان کو ہمارے پہلے نمبر کے جو تھے امید واران ان کو غائب کیا گیا دوسرے نمبر کے تیسرے نمبر پہ ہمارے چوتھے چوتھے نمبر کے جو لوگ تھے ماشاءاللہ عوام نے ان کو منڈر دیا اور وہ پہلے نمبر پہ آئے پہلے نمبر پہ آئے چوروں سے لٹیروں سے مکمل طور پر جان چھڑوانا چاہتی ہے عوام پاکستان کی اور کسی طور بھی ہم بھی قبول نہیں کریں گے آج ہمارا یہ پورا من احتجاج ہے پارٹی کے کہنے پہ تو ہم اپنا حق لیں گے ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے ہمیں اس کے لیے ہمیشہ سڑکوں پہ رہنا پڑے اس کے لیے ہمیں کوئی اور بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے ہم کوٹ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی جو ہی ان کے آرڈر ہوتے ہیں ہم عدالتوں میں جائیں گے عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم عوام کے ساتھ ہیں یہ ہیلے ہتھ کنڈے یہ شروع سے کرتے ہیں لیکن اب قوم دلیر ہو گئی ہے قوم جاگ گئی ہے قوم کو شعور آ گیا میں سمجھتا ہوں ان کی جو سیٹھ تھی نا دیکھیں پچھلے الیکشن میں یہ پتہ نہیں کتنی چھہاسی سیٹوں کے اوپر بھی یہ ناخش تھے اور اب یہ پچاس سیٹوں کے اوپر بھی اپنی طرف سے یہ ویکٹری سپیچ بنا رہے تھے اب دیکھیں یہ کلے جائیں گے جو اوریجنل جنون ان کی اتنی ہیں بیس سے بھی کم ہیں اب یہ عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا عوام کو دوکھا نہیں دیا جا سکتا میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو ٹکٹ بڑے ٹائم چیک کروانے نہیں چاہیے تھی اور پلیٹ لٹس جو سے وہ بھی شاید ان کے گھرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں تو بہت جلد وہ چلے جائیں گے ہمارے تمام شک و برا میں ہم یہاں پر جمع ہیں ہمارے تمام امیدواران جمع ہیں ازگر علی منڈا صاحب یہاں پہ ہیں ان کو جس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ان کے گھروں پر ریڈ کیے گئے سمان توڑا گیا زیادتیاں کی گئی بھائی کو اٹھا لیا دورانے الیکشن بھائی کو اٹھا لیا ارشد منڈا صاحب کو ان کے ساتھ جاتے ہی اس کے علاوہ ابودر مکتود چدر صاحب کا جو حلقہ تھا وہاں پہ انہوں نے لڑائیاں کی جھگڑے کیے پولنگ بند کی جو یہ گلو بٹ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اجاز بٹی صاحب ہمارے بھائی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی الیکشن جیتے ہوئے تھے ہم نے ایک شایخ اوپرہ بھی کلین سویپ کیا کلین سویپ کیا تو جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں ہم پورٹ میں جائیں گے اپنا آج بور امن ہمیں احتجاج یہاں پر بریس کلپ کے سامنے ریکارڈ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو اگلا لائے عمل آئے گا اس کے مطابق ہم کریں گے چاہے ہمیں اگلے پانچ ساتھ سڑکوں پر رہنا پڑے تیاب بھائی چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتا ہے چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تو کینڈیٹ ہی نہیں تھے کینڈیٹ ہی ازاد ہے ان کے جو احتجاج ہے بلا جواز ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کینڈیٹ پیشنر پہلی تو بات یہ ہے کینڈیٹ ازاد نہیں تھے بلکل ہم پی ٹی اے کے ہمارے زیافتہ کینڈیٹ تھے اور ہم پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن گھڑے تھے ہمیں ہمیں ووٹ پڑے ہیں ہمیں چیف میں بات سر ہمیں میرے پر میرے پر ہمیں ووٹ پڑے ہیں تو عمران خان کے ووٹ پڑے ہیں تو یہ بات تو بلکل بلا جواز ہے کہ کوئی ازاد ہو اس کو بھی اتنا ہی حق ہے الیکشن لڑنے کا کوئی پارٹی سے لڑا ہو اس کا بھی وہی ڈیو رائٹ ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اس کے ریزرٹس چینج نہ کیے جائیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک مستحکم پاکستان کے لیے ایک شفاف فری ان فیر الیکشن بہت ضروری ہے اس ایک مستحکم پاکستان کے لیے غربہ کی غربت کو دور کرنے کے لیے پاکستان میں ایکانومی کے ریوائیول کے لیے پاکستان میں لا ان ارڈر کی سیچویشن کو بہتر کرنے کے لیے ایک مستحکم حکومت بہت ضروری ہے جس حکومت کے پیچھے لوگوں کا اعتماد ہو اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت واحد لیڈر عمران خان ہے جس کے پیچھے لوگوں کا اعتماد ہے جس کے ساتھ اس پاکستان کی عوام کھڑی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے نگران حکومت ہے جو زیادتی انہوں نے اس پاکستان کے لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کے کی ہے وہ زیادتی انہوں نے کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں کی بلکہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کی ہے اگر آج یہ غیر مستحکم پاکستان ہوگا تو دیفیڈیٹلی اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی آنے والی نسلوں پر بھی ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک غیر مستحکم حکومت ہے جو خود حکومت میں جانا نہیں چاہ رہے جنہیں خود اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے پاس چوری کا منڈیٹ ہے ہمارے پاس پاکستان کی عوام کا منڈیٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کل نون لیگ نے اپنی چوری کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے شرم کھاتے ہوئے جس طرح وہ الیکشن کے جو حکومت نہ بنانے کا فیصلہ کر رہی ہے ذرائع کے مطابق تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو ہوش کے ناخنوس میں لینے چاہیے تھے جب وہ جھوٹی وکٹری سپیچ کر رہے تھے الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے جو لیاکت علی چٹھا کمیشنر راول پنڈی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے اور اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ گلتی ہم سے ہوئی ہے اور باقی جو بیروکریٹس ہیں ان کو بھی اس بات کا دراک ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں پھر بیروکریٹ ہے پھر پولیٹیشن ہے پھر ہم ووٹر ہیں سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اب پاکستان اس وقت پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے پاکستان کی عوام ہم کروڑوں عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم عمران خان کی قیادت میں تو انشاءاللہ وہ آئے کہ ہم لوگ پرامید ہیں اور اس حکومت کے حصول کے لیے ہم پر امن احتجاج کر رہے ہیں ہم ایک اپنا ایک جو ہے وہ پارٹی کی ہدایت کے مطابق ایک جو ہمارا کونسٹوٹیشنل رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم پر امن احتجاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی ہم اس احتجاج کو پارٹی کی ہدایت کے مطابق امن احتجاج کی جائے گی سکت شیخوپورا کے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری میں ساتھ موجود ہیں شبیر گادی صاحب وکیل ہیں یہاں پہ احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں شیخوپورا پریس کلب کے سامنے اسلام علیکم سر شیخوپورا سے پاکستان تحریک انصاف تمام سیٹیں جیت گی تھی ایک دو سیٹیں چھوڑ کے اس کے باوجود یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں آپ عوام لے کے آئے ہوئے ہیں اور احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیں شیخوپورا میں تھوڑا سا تو میں آپ کو بتا دوں کہ تین ایم پی ایس جو ہیں وہ ہارے ہیں اور دو ایم این ایس ہارائے گئے ہیں اس لیے باقی پاکستان میں یہ اوورال جو داندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی یہ احتجاج ہے اور جن لوگوں کو فارم فورٹی فائیو کے تھرو جو ہے ان کا منڈیٹ نہیں دیا جا رہا یہ اس کے بارے میں اوورال پورے پاکستان میں یہ چل رہی ہے مہم اور یہ جاری رہے گی اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس نہیں مل جاتا سر آپ کو امید ہے کہ آپ کو منڈیٹ واپس ملے گا کیوں نہیں ملے گا ہمارے جو خان صاحب ہیں ان کا وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہارنا نہیں ہے اور آخری گین تک لڑیں گے ہم انشاءاللہ آخری گین تک لڑیں گے اور اپنا منڈیٹ واپس لے کس سے امید ہے ہمیں اداروں سے امید ہے جو آج کل جو ہیں وہ پاکستان میں گو کہ اچھے طریقے سے ہمیں دیکھ نہیں رہے پی ٹی ای کا منڈیٹ کو جو طرح پیچھے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے امید ہے کہ وہ ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس لے کے دیں آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک پٹیشن لے کر گئی تھی کہ جو آروز ہیں اسے عدلیہ سے لیا جائے بیوروکریسی سے نہ لیا جائے اس کے اوپر سب سے عالی عدالت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ انہوں نے وہ جو پٹیشن تھی اسے رد کر دیا اور انہی آروز کی اوپر بلزام آیا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کیا تو کیسے آپ عدلیہ سے امید رکھ سکتے ہیں دیکھیں وہ دو چیزیں ہیں یہ قانونی بات آپ نے کیا ہے لیکن قانون میں بھی یہ ہے کہ وہاں کوئی قدگن نہیں ہے کہ ان میں سے بھی آ سکتے ہیں وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا عدلیہ سے آئے فارتہ سٹسٹسٹریکشن اور آف پی ٹی آئی اگر انہوں نے نہیں دیا جج صاحب کا یہ آرڈر کہ وہ دوسری لوگوں سے نہیں لے سکتے یہ غیر قانونی نہیں ہے راول پنڈی نے سطیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے بقاعدہ محل ثبت کر دیا کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے اور تیرہ سیٹیں جو ہیں وہ ہم نے ہروا ہی ہیں آپ اس دھاندلی کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں دھاندلی کا ذمہ دار یہ ساری قوتیں ہیں برونی قوتیں ہیں اور اندرونی قوتیں ہیں جو آج کل جو ہیں وہ بلکل بھی پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف باتیں کر رہی ہیں شکریہ